اری واو یہاں تو گوڑا بھی ہے اس لئے میں پاپا سے کہتی تھی نا کہ مجھے بھی ساتھ لے کر چلیں واو یہ کتنا پیارا گوڑا ہے اور اس کا ٹانگا بھی میں تو اس کے اوپر خوب سے جھو لے لوں گی یہ بچی کون ہے ہیلو میں یہاں پہ اس ٹانگے پہ بیٹھنا چاہتی ہوں لگتا ہے کہ تم بھی اپنی ممہ کے ساتھ اس مارکٹ میں آئی ہو ہے نا میں بھی یہاں پہ اپنی ممہ کے ساتھ آئی ہوں اور یہ گوڑا تو میرا فیورٹ ہے میں رو یہاں پہ آتی ہوں یہ میرا دوست بن گیا ہے چلو چلو میں اس ٹانگے کی اوپر پیٹھ جاتی ہوں بہت مزانے والا ہے ارے سونی سونی تم بھی آ جاؤ ارے تم تو اوپر پیٹھ گئی یہ یہ واو ارے شکر ہے منٹو جی مجھے منڈی میں لے آئے ارے دیکھو تو بچے ٹانگے پہ کتنا اچھا انجوائے کر رہے ہیں چلو چلو میں منڈی والے کے پاس چلتی ہوں گھر میں تو روشنی ہتم ہو گیا ہے ارے بھئی اتنے دنوں کے بعد میں نے منڈی کا چکر لگایا سوچا گھر کے لیے روشن ہی لے لوں لیکن یہاں تو بچے بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہیں میں نے سونی مونی بھی آئی ہوئی ہیں اور آپ سنائیں اتنے دنوں کے بعد آپ سے ملکات ہو رہی ہے ارے ہاں بہن آپ نے تو دوبارہ چکر ہی نہیں لگایا ہماری منڈی کا اس دفعہ میں نے کہا کہ آپ تو ہمیں بھول ہی گئی ہیں دیکھے دیکھے آج تو ہم تازہ تازہ روشن لے کے آئے ہیں یہ بناسبتی چاول ہیں اور سب کچھ ہے آپ بس مجھے بتا دیں کہ کتنا روشن چاہیے اور منٹو جی نہیں آئے کیا ارے نہیں منٹو جی بھی آئے ہیں منٹو جی منٹو جی چل دی آئیے روشن والے بھائی آپ کو پلارہے ہیں دیکھیں منٹو جی بھی آگے ابھی آپ سے ہی ملیں گے آگے کیونکہ آپ تو ان کے دوست بھی ہیں نا ارے ہاں ہاں میں آگیا ارے واہ کیا حال ہے تمہارا بھائی اتنے دنوں کے بعد میری ملکہ تم سے ہو رہی ہے سناؤ بھائی گھر میں سب کچھ ٹھیک ہے نا ارے ہاں ہاں سب کچھ ٹھیک ہے میں تو منٹی میں آپ کو ہی دیکھتا رہا کہ آپ نے تو مجھے بلا ہی دیا ہے دوبارہ کبھی چکر ہی نہیں لگایا دوست بھی کہتے ہیں اور دوبارہ ملنے بھی نہیں آتے یہ کیا بات ہوئی بھائی ارے نہیں 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 تم تو میرے اچھے دوست ہو مجھے تو بناسپتی چاول چاہیے بھائی کتنے باو میں دوگے ارے ہمیشہ کی طرح کم ریٹ ہی لگانا ارے ہاں ہاں کیوں نہیں آپ ہم سے کوئی چیز خریدیں اور میں اس کے ریٹ بڑھا دوں ایسا کیسے ہو سکتا ہے میں کم ریٹ پر ہی دوں گا یہ چاول میں بناسپتی اچھے سے لایا ہوں ٹھیک ہے نا میں آپ کو ابھی ہی دے دیتا ہوں میں ابھی ممک اپتا دیتی ہوں یہ نہ ہو کہ مجھے پوری مارکٹ میں ڈھوڑنا شروع کر دیں چلے چلے میں بھی ممک اپتا دیتی ہوں تاکہ مجھے ڈھوڑنا نہ پڑے ممک میری بات سنیے نا ارے لگتا ہے یہ تو بہت بیزی ہیں گھر کا راشن لینے میں ارے سونی کیا ہوا کیا بات ہے میں تو تمہیں ہی دیکھ رہی تھی کہ میری بیٹی کہاں چلی گئی ممی ممی مجھے نا اس ٹانگے پہ بیٹھنا ہے دیکھیں نا بچے پہلے ہی اس ٹانگے پہ جولے لے رہے ہیں مجھے بھی جانا ہے مجھے منع مت کیجئے گا پلیز پلیز مجھے جانے دیں ارے بھئی مجھے تو اب سمجھ آئی ہے کہ کیوں تم مارکٹ میں آنا چاہتی تھی صرف اس گھوڑے پہ ریٹھنے کے لیے نا لیکن یہ گھوڑا اگر تمہیں نیچے گرا دے گا تو میرے پاس بھاگتے ہوئے مات آنا پچھلی دفعہ تمہیں یاد ہے نا اس نے تمہیں گرا دیا تھا لیکن کوئی بات نہیں باقی بچے بھی جولے لے رہے ہیں نا تو تم جا سکتی ہو لیکن اپنا دہاں رکھنا میں ادھر اب بھی راشن لے لوں ارے ارے یہ آپ کی بیٹی ہے نا بیٹا تم نے تمہیں اسلام بھی نہیں لیا انکل انکل سوری میں بچوں کے ساتھ گے رہی تھی نا اس لیے میں آپ کا سلام دینا بھول ہی گئی کیسے ہیں آپ آپ تو پہلے مارے گھر میں آتے تھے نا راشن دینے کے لئے لیکن اب آب آتے ہی نہیں ارے ہاں ہاں میں ضرور آتا تھا یہ شکایت تو میں نے تمہارے پاپا سے بھی لگائی ہے کہ وہ مجھے اپنا دوست بھی کہتے ہیں اور مجھ سے ملنے کے لئے بھی نہیں آتے بیٹا میں اسی مارکٹ میں ہوتا ہوں پہلے میں لوگوں کے گھر راشن دے کے آیا کرتا تھا لیکن اب میں نے یہاں پر ہی ریڈی لگانا شروع کر دی ہے دیکھو دیکھو میری دکان کتنی پیاری ہے ارے بھئی مجھے تو اس مارکٹ کی عادت ہوگی ہے تم ٹانگے پہ جولا بھی لے سکتی ہو یہ میرا ہی ٹانگا ہے کیا انکل یہ آپ کو ٹانگا ہے آپ ہمارے کر اسے لے کے آئیے کا نام مونی دیکھے گی تو بہت خوش ہوگی چلیے چلیے میں آپ اس ٹانگے پہ جولا روں گی یہ بہت مزا آنے والا ہے آج تو ارے میری بیٹی آرام سے پچھلی دفعہ یاد ہے نا تم کتنی زور سے گر گئی تھی آرام سے کھیلنا ٹھیک ہے نا واو میرے پیارے گوڑے میرے پیارے گوڑے ارے دیکھو تو یہ جسے تو گوڑے سے ڈال بھی نہیں لگ رہا میں بھی گوڑے کے پاس جا کر دیکھتی ہوں یہ میرا پیارا گوڑا ہے یہ مجھے کچھ بھی نہیں کہتا کچھ بھی نہیں کہتا چلو چلو گوڑے میں تمہارے ٹانگے پہ بیٹھ جاتی ہوں چلو چلو میں پیچھے بیٹھنے لگی ہوں تم بھی بیٹھ ہوگی کیا تو گوڑا تمہیں کچھ کہہ بھی نہیں رہا اچھا اچھا تم ادھر پیچھے ریڑی پہ بیٹھ جاؤ پھر میں بھی گوڑے کے پاس جا کر دیکھتی ہوں یہ مجھے بھی کچھ نہیں کہے گا ارے یہ تو اتنا پیارا گوڑا ہے یہ تو کسی کو کچھ بھی نہیں کہتا چلو چلو تم اس گوڑے کے پاس جاؤ اس کے بعد گوڑا چھلانگے لگانا شروع کر دیتا ہے ارے اس نے تو اتنی زور زور سے چھلانگے لگانا شروع کر دی ہیں کہیں یہ مجھے ہی نہ ٹانگ مارتے مجھے تو وہ زیادہ ڈل لگ رہا ہے میں کیا کروں لیکن کوئی بات نہیں میں گوڑے کے پاس جانے کی کوشش کرتی ہوں پیارے گوڑے پیارے گوڑے ارے واہ یہ تو مجھے بھی کچھ نہیں کہہ رہا یہ ممی ممی دیکھئے میرا گوڑا توس بن گیا گوڑا میرا توس بن گیا میرے پیارے گوڑے میرے پیارے گوڑے چلو میں بھی اوپر چلی جاتی ہوں بہت مزا آئے گا اتنے میں گوڑا اچھلنا شروع کر دیتا ہے ارے یہ گوڑے کو کیا ہو گیا یہ اتنی چھلانگیں کیوں لگا رہا ہے ارے کچھ نہیں کہتا یہ تو کچھ نہیں کہتا نہیں نہیں یہ تو گوڑا مجھے مار دے گا اتنے میں گوڑا پیچھے سے سونی کو ٹانگ مار دیتا ہے امم ارے پیچھے سے مجھے اتنی زور کی ٹانگ ماری ہے گوڑے نے تو مجھے اتنی زور کی ٹانگ مار دی ہے ارے سونی تم اتنی زور زور سے کیوں چیز رہی تھی کیا ہوا پاپا گوڑے نے مجھے اتنی زور کی ٹانگ مار دی ہے میں کیا بتاؤں میں تو اوپر ریڈی پر بیٹھنے لگے تھی اور اس نے تو مجھ سے کہا تھا کہ گوڑا کچھ نہیں کہے گا لیکن گوڑے نے مجھے مار دیا پیٹا میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ آرام سے گوڑے کے پاس جانا ہے لیکن تم نے میری ایک نہ سنی نہ امینہ دیکھو تو تمہاری بیٹی کو کیا ہو گیا ارے سونی سونی مار ہی ہوں کیا ہوا تمہیں کیا ہوا ارے گوڑے کے پیچھے کھڑی ہوگی تو اس کی ٹانگ تو تمہیں لگے کی ہی نا تم سیدھے راستے سے ہی ریڈی پہ چڑھ جاتی دیکھو تو میری بیٹی کا رنگ کتنا پیلا ہو گیا ہے چلو کوئی بات نہیں ابھی ٹھیک ہو جاؤ گی کیسے ٹھیک ہوں گی میری ٹانگ میں تو ابھی سے ہی بہت زیادہ درد ہو رہا ہے کیا کروں میں یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے تم سے میں نے پوچھا تھانا کہ گوڑا مجھے کچھ کہے گا تو نہیں لیکن تم نے کہا کہ گوڑا تمہارا دوست ہے اس لیے میرا بھی دوست بن جائے گا یہ سب کچھ صرف تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے مجھے گوڑے کے پاس آنا ہی نہیں چاہیے تھا میں تو ماما کے پاس جا رہی ہوں یہ تو مجھ سے نراز ہی ہو گئی میں تو اس سے صحیح کہہ رہی تھی کہ گوڑا کچھ بھی نہیں کہتا وہ تو پیچھے کھڑی تھی اس لیے گوڑے نے اسے ٹانگ مار دی سنو سنو دیکھو تو میں تو اس کے اوپر بیٹھی ہوئی ہوں اور گوڑا مجھے کچھ بھی نہیں کہہ رہا تم بھی ایسے اوپر آ جاؤ بہت انجوائی کریں گے ہم اوپر دیکھو تو سب پچکے رہے ہیں اوپر آ جاؤ پلیز آ جاؤ میں نے تو تمہارے لیے اچھا ہی سوچا تھا نہیں مجھے اب اوپر نہیں آنا میں تو ماما کے پاس ہی کھڑی رہوں گی لیکن مجھے اوپر پیٹھنا بھی ہے میں کوشش کرتی ہوں چلو چلو میں آرام آرام سے نا اس کے اوپر چلی جاتی ہوں ٹانگ مار دے دیکھا میں نے تم سے کہا تھا کہ یہ گوڑا تمہیں کچھ بھی نہیں کہے گا اس کے بعد سونی بھی ٹانگے کے اوپر پیٹھ جاتی ہے سونی بیٹھا جلدی کرو اب ہم نے گھر بھی جانا ہے میں نے تو گھر کے لیے راشن بھی لے لیا ہے اور یہ سونی سونی کو تو ٹانگے پہ اتنا مزا آ گیا ہے کہ وہ اس سے اترنے کا نام تک نہیں لے رہی ارے بھئی سونی جلدی کرو میں نے تو راشن بھی لے لیا ہے جلدی کرو ارے بھئی شکریہ آپ کا چلو چلو مینا چلو ہم چلتے ہیں میں دیکھتا ہوں آپ نے اچھی طرح سے راشن لے لیا نا یہ نہ ہو کہ گھر جا کے میں پھر کہوں کہ یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے چلو میں سونی کو بلانے کے لیے چلتی ہوں سونی سونی بیٹا جلدی چلو نا ارے سونی کتنا ٹائم ہے تمہیں میں نے تم سے کہا تھا نا کہ جلدی سے فارغ ہو جانا اور دیکھو تو کتنا پیارا ٹانگا ہے کتنا پیارا گھوڑا ہے اب ہم گھر چلتے ہیں دیر ہو جائے گی ورنہ لیکن سونی گھر جانے کا نام تک نہیں لیتی بچو اس ویڈیو کا اگلہ پارٹ آپ نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لو